انسانوں کو جان پوچھ کر منشیات پر لگائے گیا ہے آج بلوچستان میں الہزگار کا کوئی موقع نہیں یہاں پر میری عقب میں شراب خانہ ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے ہورتے بچے بڑے سب آ کر شراب خریدے جس کا کوئی اجازت نہیں کوئی قانون نہیں یہ بہت زیادتی ہے بہت جبر ہے انسانوں کے ساتھ کہ آپ نے منشیات کے کاروبار کو ایک لحاظ سے اگر کاغذات میں ریکل نہیں ہے تو آپ نے سوائیٹی کے اندر تمام راستے چھوڑ دیئے ہیں کوئی بارڈرنگ نہیں ہوتا ہے اگر گورمنٹ چاہے ایک دن میں ختم کر سکتا ہے منشیات اس وقت پاکستان میں تیزی سے پڑھ رہا ہے اس کے روکتام کے لئے ہمیں جدوجہیت کرنا ہے حالمی سطح پر ایک دن منائے جاتا ہے منشیات کے خلاف لیکن ہم روز کہتے ہیں کہ روز یہ دن منانا چاہیے کیونکہ ہمارے نوجوان روز بروز منشیات میں مبتلا ہو رہے ہیں اور یہاں پر انتظامیہ اتنی نائل ہے کہ وہ منشیات پروشوں کی خلاف کاروائی نہیں کرتی یہاں پر میرے آقب میں شراب خانہ ہے یہاں پر چوبیس گھنٹے ہورتے بچے بڑے سب آ کر شراب خریدتے جس کا کوئی اجازت نہیں کوئی قانون نہیں ہم ان سے پوچھتے کہ آپ نے شراب خانی کو کس بنیاد پر اجازت دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کے لئے جب ہم نے عیسائیوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ منشیات کی پہلاو کے لئے کیا کیا حربیں استعمال کرتے ہیں مذہبی کارڈ بھی استعمال کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میری یہ آواز صرف میرے لئے نہیں ہے ہر صافی کے لئے میری آواز ہے کیونکہ صافی کا بچہ بھی کل منشیات کا عادی بن سکتا ہے پولیس والے کا بچہ بھی بن سکتا ہے فوجی کا بچہ بھی بن سکتا ہے یہ وکیلوں کا ججوں کا سب کا بچہ اس میں منشیات کے عادی بن سکتے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر منشیات پروشوں کے خلاف آواز اٹھائیں منشیات کی سرکوبی کے لئے اپنے نوجوان نسل کو تیار کریں سپورٹس اکیڈمیوں کو آباد کریں اور منشیات کے خلاف نوجوان نسل کو تیار کریں کیونکہ آپ خود ایک بہادی سنٹر میں چلاتے ہیں تو پولیسستان میں اس وقت منشیات کے عادی افراد کی تعداد کتنی ہے اور خاص طور میں ان میں بچے جواتین اور اس عمر کے افراد زیادہ ہیں بہا بہلوچستان میں اس وقت ایک لاکھ اسی ازار افراد کی ریپورٹ ہے یونیو ڈی سی کی دو ہزار تیرہ کی ریپورٹ ہے اس کے بعد کوئی ریپورٹ نہیں آیا ہے یہاں پر جو ہے پچاس پرسنٹ نوجوان ہے نوجوانوں کا مطلب بیس سال سے کم بقایا پچاس پرسنٹ جو ہے وہ بیس سال سے زیادہ اور پھر اس میں تین چار پرسنٹیج ہے کوئی عدید عمر کا ہے کوئی پچاس سال کا ہے کوئی ساٹھ سال کا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ نوجوان نسل ہے جو بیس سال سے کم عمر ہے اس کا اور یہ انتیاہی خطرناک بات ہے بلوچستان کے لئے اور پاکستان کے لئے افغانستان نے کیسے ختم کیا پورے دنیا میں منشات کا گڑھ افغانستان تھا لیکن آج وہاں پر کوئی بھی منشات کا کاشت نہیں ہو رہا ہے جتنے بھی کاشت کرتے ہیں سب بلوچستان آگئے اور لوگ یہ کہتے ہیں جیسے ابھی تقریر میں کہا کہ تین سال کا معایدہ کیا ہے کہ تین سال آپ کر سکتے ہو پشتون بلوچ میں منشات کا کاروبار تو پشتون بلوچ کو ویسا ہی مار رہا ہے تو یہ منشات جو ہے یہ ایک ظاہر ہے اور اس کی تباہی اٹھمبم سے زیادہ خطرناک بلکل وزیراعلا نے سلسلے میں میٹنگ بلایا تھا سب کا ہم لوگوں سے رابطہ کیا انہوں نے کہا پچیس سو افراد کا علاج کرنا ہے ہم نے کہا علاج کے لئے ہم تیار ہیں علاج کے بعد اس کا کیا کیا جائے یہ سوال میں نے اس پہ کیا ہے اس کا جوابی تک نہیں ملا ہے شاید وہ دے دے علاج تو ہم کریں گے پچیس سو افراد کو پھر ہم کس کے حوالے کریں وہ کہتے ہیں پراویٹ سنٹروں میں رکھ ہم رکھتے ہیں ہم سب سنٹر پچاس پچاس دے دیا کرو مہینے کا وہ مہینے میں جو پچاس ٹھیک ہو جائے ہم آپ کے حوالے کریں گے آپ اس کا کیا کرو گے اگر دوبارہ روڈوں پہ چھوڑوں گے تو ہم مارا علاج فالتو ہے اگر آپ اس کو کوئی جگہ پہ رکھ سکتے ہو کوئی فیلٹری اس کے لئے بنا سکتے ہو کوئی روزگار اس کے لئے بنا سکتے ہیں ہم حاضر ہے کوئٹا شہر کو ایک سال کے اندر اندر ہم آپ کو منشیات سے پاک کر کے دے دیں گے صرف آپ سنبھالو ہم علاج کے بعد آپ کیا حوالے کریں گے اب آپ مجھے سو پندے دے دو میں دو سال جو کوئیٹا ڈیولوپمنٹ مہاز اور کوئیٹا کی جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ مل کے ایک عوامی جرگہ کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر منشیات اگرچہ عالمی مسئلہ ہے لیکن بلوستان اس کا گیٹوے بھی ہے اور پچھلے سالوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے سول اللہ کا فراد اس وقت نوجوان بچے خواتین وہ اس سے متاثر ہے اور بہت ایک بے دردی کی کیفیت ان کے ہوتی ہے اس لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے یہ انسانی جدرگیوں کے حفاظت کا بھی مسئلہ ہے اس پہ جو حکمتی فورسز ہے جو اے این ایپ ہے جو ایکس ایج ڈیپارٹمنٹ ہے جو پورا مشین بھی ہے اگزامی اس کا جو مین پیپ لین ہے سپلائی کا اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تو ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسے کنٹرول کیا جائے اور معاشرے کو محفوظ کیا جائے میں اور آپ متاثر ہو جائے ہیں تو اب ہمیں بہالی کے لئے کیا کرنا ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ سپلائی لین کو کیوں نہیں روکتے ہیں منشیات کیا کوئی اس سے پیسے کمانا کوئی شہری کام ہے کوئی انسانی کام ہے کوئی اخلاقی کام ہے جس کے سامنے ہمارا معاشرہ بے بس ہے ہمارے حکمتیں بے بس ہیں یہ بہت زیادی ہے بہت جبر ہے انسانوں کے ساتھ کہ آپ نے منشیات کے کاروبار کو ایک لحاظ سے اگر کاغذات میں رگل نہیں ہے تو آپ نے سوائیٹی کے اندر تمام راستے چھوڑ دیئے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے اور یہ حکمتوں کی ذمہ داری ہے اگر حکمت کنٹرول نہیں کرتی ہے تو بالاخر سوائیٹی نکلے گی اور بغاوت کے اندیجے میں ہم منشیات پروچھوں سے خود دستے گریبان ہوں گے پہلا کام سپلائی لین روکنا ہے اس کے بعد باقی جو مرائل ہے ظاہر ہے وہ سوائیٹی کی ذمہ ہے یا حکمتوں کی ذمہ ہے وہ کرنے ہوتے ہیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی 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 موسیقی